بسم اللہ الرحمن الرحیم زاہر ہے کہ جو صورتحال دوہزار اٹھارہ میں انتخابات کے بعد ہوئی اور جن لوگوں کے ہاتھ اس ملک کا نظام لگا انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا یعنی وزیر احاظم ہاؤس کی بھیسیں بیچ ڈالی گاڑیاں بیچ ڈالی اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا وہ بچت سکیم کے ساتھ ہے کہ اتنی لکشری گاڑیاں ہیں اتنی فلا جو چیزیں خریدی جا چکی تھی جو چیزیں مہمانوں کے لیے تھی جو اس پول میں تھی تو وہ تو دوبارہ بار بار ہر سال نہیں خریدی جاتی وہ رہتی ہیں ان کی مینٹینس بھی ہوتی ہے ان کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے لیکن وہ مہمانوں کے لیے ہوتی ہیں اور یہ مہمانوں کے لیے انتظامات ہوتی ہیں بجٹ کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان دیوالیا نہیں ہوگا انہوں نے یہ کہہ دیا اگرچہ پاکستان پر سو ارب ڈالر کا قرض ہے لیکن پاکستان کے پاس ایک ٹریلین ڈالر کے احساسیں موجود ہیں یہ کھربوں سے روپے کے احساسیں جو کچھ ہے پاکستان کے پاس لیکن ان احساسوں کو بیچنا نہیں ہے پاکستان دیوالیا نہیں ہو سکتا بہت مشکل اصلاحات ہو چکی ہیں وہ انہوں نے یہ بھی بتایا آئی ایم ایف کے مہایدے کی تاخیر میں کوئی ٹیکنیکی وجہ نہیں ہے یعنی پاکستان کی طرف سے کوئی ٹیکنیکی وجہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے مہایدے کے حوالے سے تو جناب انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ مشکل اصلاحات ہو چکی ہیں اور آئی ایم ایف کے مہایدے میں تاخیر کی کوئی ٹیکنیکی وجہ نہیں ہے یعنی کسی ٹیکنیکل وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے مہایدے پر عمل درامت سے انکار کر رہا ہے بلکہ وہ اپنی شرائط میں اضافہ کر رہا ہے آئی ایف نے اپنی شرائط نئی شرائطیں لے کر آ رہا ہے تو جو کہ مہایدے کی خلاف وردی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے پر اشارہ کیا کہ کچھ لوگ ڈیفارٹ کی تاریخیں دیتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی وہ یہ کہتے کہ پاکستان کو دیوالیا ہونے کی تاریخ دے رہے ہیں وہ لوگ جو پاکستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور اسحاق ڈان صاحب کے ان لوگوں میں شامل ہیں سابق وزیر خزانہ جناب مفتا اسمائل جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایف کے علاوہ کوئی اور راستہ ہا نہیں ہے جبکہ اسحاق ڈار صاحب اور وزیر مملکت جبکہ اسحاق ڈار صاحب اور وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا جبکہ اسحاق ڈار صاحب اور وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس اور بھی راستے ہیں ہم صرف آئی ایم ایف کے پروگرام پر عمل نہیں کریں گے اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف پر اگر عمل درامت نہیں ہوا تو تیس جن کو وہ ختم ہو جائے گا تو وزیر خزانہ مفتا اسمائل کہتے ہیں کہ جی کوئی اور راستہ نہیں ہے جی مصدر صورتحال ہے یہ دنیا میں ہر کام کے کوئی نہ کوئی راستے ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جاتا ہے اور یہ ہم آئی ایم ایف کے بلکل ہی غلام من کر رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف پہ فسایا تو پی ٹی آئی نہیں تھا اور کیا شرائط ان سے تیہ کر لی تھی جن کے اوپر عمل درامت کرنا خودکشی کرنے کے مترادف تھا لیکن ان پر کوشش کیا گیا عمل درامت کیا گیا ایک حد تک عمل درامت ہو سکتا ہے وہ پھر اگر آئی ایم ایف اب نہیں مان رہا تو ہم نے اپنے انتظامات کر لی نہیں ہے اب اس پروگرام سے باہر نکل جائیں گے تو شرائط جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے بلکل پر آئیت نہیں ہوں گے کیونکہ ہم اس پروگرام سے اگر باہر نکل جائیں گے تو آئی ایم ایف کی شرائط ہم پر آئیت نہیں ہوں گے اور پھر آئی ایم ایف خود خلافوردی کا مرتقب ہوا کیونکہ اس نے جو شرائط بیچے بڑھائی نہیں جاتی ملک کو خودکشی پر مجبور نہیں کیا جاتا تو پہرحال مفتہ اس مائل جو ہے وہ پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں اور وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ چونکہ امریکہ سے ایکنومکس کی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں تو آپ اسی کے گنگائیں گے آپ سے مزارت خزانہ چھن گئی آپ نے قوم کو دھکیل دیا مہنگائی کی دلدل میں آپ نے کوئی انطلاعی کام آپ نہیں کر سکے اور آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے جرم میں شریک رہے آپ نے ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی صحیح تھی گویا وہ یہ پوری کوشش کی کہ آئی ایم ایف سے مہایدہ کرنا اس کا صحیح تھا درست تھا تو مفتہ اسماعیل صاحب آپ نے تو دھکیلا ہے آپ نے دھکیلا ہے شاید خاکان عباسی کی زمانے سے اور اسی طریقے سے وہ آپ دھکیلتے چلے آئے ہیں تو بہرحال اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساگرار صاحب جو ہے ان کی تسلیہ اپنی جگہ پر اور قابل ستائش ہیں یہ بات یہ حوصلہ یہ عظم کہ ہم دیوالیاں نہیں ہوں گے ڈیفالٹ نہیں ہوں گے لیکن پاکستان کا جو طبقہ اشرافیہ ہے وہ اس کو ہر سال جو ہے یعنی اس کو اندازہ لگایا جائے تو پہلے تو یہ ڈی پی کی روپورٹ آئی تھی کہ ساڑھے سترہ عرب ڈالر سالانہ کی مراعات حاصل کرتا ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ بہتار بڑھ گئی ہو لیکن ساڑھے سترہ عرب یا اٹھارہ عرب ڈالر کی جو مراعات ہیں وہ کم از کم ایک سال دو سال تین سال اور سب سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ پانچ سال کے لیے ان کو روک لیا جائے ان پر عمل درامت نہ ہو خاص کر کے ان میں مفت پیٹرول مفت بجلی مکان کا کرایہ مفت گیس ان سب چیزوں کو بند کر دیا جائے ان کی تنخواہیں بڑی بھاری بھاری ہیں یا تو وہ آدھی کر دی جائیں مراعات کم کی جائیں یا تنخواہ آدھی کی جائیں تو ان میں سے کوئی تو طریقہ اختیار کیا جائے کیا کہ اچھا یہ لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے یعنی وہ ٹیکس ہم تنخواہ دار طبقات سے وصول کیا جاتا ہے اور ان کی تنخواہ کی نسبت میں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے میں یہ کہ سکتا ہوں کہ تنخواہ کی نسبت 20 فیصد 30 فیصد 40 فیصد تک ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ عوام سیلز ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور دیگر ٹیلی فون پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں بجلی کے بل پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں اور گیس کے بل پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں ہر جگہ پر وہ ٹیکس دے رہے ہیں اس طریقے سے کوئی چیز خریدتے ہیں اس پر ٹیکس دیتے ہیں تو عوام کی جیب سے تو نکلتا چلا جا رہا ہے اور ان کی جیبوں میں جاتا جا رہا ہے تو بہرحال ضروری یہ ہے کہ ان لوگوں سے چھینہ جائے لیا جائے اور اگرہ کچھ قربانیاں ہمارے لوگوں پر کب تک چلیں گے کچھ قربانیاں آپ خود بھی دیں تو بچت ضروری ہے اور یہ بچت اس طریقے سے ضروری ہے کہ ان کی مرات کم کی جائے خدمات میں بچت نہ کریں ٹرانسپورٹ میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پورا ٹرانسپورٹ کا نظام جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں جو لوکل سٹی ٹرانسپورٹ ہے جو پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں ان میں کہیں ٹیکس نہیں ہے ٹکٹ نہیں ہے ان پبلک ٹرانسپورٹ کو اگر آپ ٹکٹ جاری کریں کہ یہ ٹکٹ دیں عوام کو جو قرائیہ لیتے ہیں اس کا ٹکٹ دیں اور یہ ٹکٹ حکومت لوکل بارڈیز جو کچھ بھی وہ دیں اور جب وہ ان کو بیچیں ٹرانسپورٹر کو خود خود ٹیکس وصول ہو جائے گا تو اپنے حساب سے ٹیکس وصول کر کے ان کو ٹکٹ بیچیں تو یہ ساری چیزیں یہ سارے نظام ہو سکتے ہیں نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس نہج پر کس نے پہنچایا نو مئی کے واقعات جو ہیں وہ سب کچھ بتا چکے ہیں کہ مقصد کیا تھا تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کا مقصد کیا تھا عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سازش کے ساتھ تحریک انصاف بسرے اقتدار آئی پہلا کام سی پیک کو لپیٹا گیا دوسرا کام پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو آہستہ آہستہ ختم کرنا تھا اور وہاں لاکر امریکہ کے ایک ٹھنگ ٹینک کا ایک شخص لاکر بٹھا دیا گیا جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا پہلے سے دشمن تھا موید یوسف نے کئی مضامین میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کئی بار لکھا اور اسے پسند نہیں کیا اور اسی کو امران خان نے سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا نیکلیٹ چیزوں کا ایڈوائزر بنایا وہ پاکستانی دشمنی میں اس کو ابھی تک کسی نے نہیں پکڑا اس کو ابھی تک کسی نے اس کو پیچھا نہیں کیا کہ وہ کس حیثیت میں آیا تھا اور کیوں وہ اتنی حساس جگہ پر بیٹھ گیا تھا اس کو کوئی گریفتار نہیں کر رہا اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا مجھے حیرت ہے کہ ایسے حساس ماملے پر اس شخص اس کو کیوں نہیں پوچھا جا رہا اس کو کیوں نہیں گریفتار کیا جا رہا اگر وہ امریکی شہری تھا تو امریکی شہری کو اتنے حساس مقام پر کس نے تائنات کیا یہ جرم ہے ایک بہت بڑا جرم تو نو مئی سے بھی بڑا جرم یہ ہے کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کے پروگرام پر آپ نے ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا جو نظریاتی طور پر دشمن ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا تو آئندہ کے بجٹ میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ اس قسم کے لوگوں کا پتہ صاف ہو کوئی اور فیصلہ بھی کریں کہ دہری شہریت رکھنے والے حضرات پاکستان کے حساس اداروں کے اوپر تائنات نہ ہوں کیونکہ ان کے مفادات دوسرے ملک کے ساتھ واپستہ ہوتے ہیں عجیب و غریب بات ہے فوج سے ریٹائر ہوتے ہیں اور امریکہ میں اپنی جائزاد بنا لیتے ہیں فوج سے ریٹائر ہوتے ہیں کینیڈا میں ان کی جائزاد ہوتی ہے فوج سے ریٹائر ہوتے ہیں بیروکریسی سے ریٹائر ہوتے ہیں غیر ملکوں میں ان کی جائزاد ہوتے ہیں حساس عہدوں پر فائز ہوتے ہیں فورا نہیں جہے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں جج ہوں فوجی افسران ہوں بیروکریٹس ہوں ان سب کے دو ہی شہریت موجود ہیں اس کا کیسا دیباب ہوگا آخر آپ یہ دیکھیں کہ پاشا صاحب غیر ملک میں جاکر ملاغمت کرتے ہیں جہانگیر کرامت ایک تھنگ ٹیک کے سربراہ بن جاتے ہیں کیا ہے یہ یہ کیا مزاق ہے اور جنرل آسیم باجوا ان کے بارے میں کیا امریکہ میں کاروبار کرتے ہیں تو یہ ہمارے لوگ ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی حساس معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں ان پر یہ ہوتے تھے اور یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو کس طرح یقین کر لیں کہ یہ حساس معلومات کا سودا نہیں کریں گے اور کس طریقے سے ہم یہ مان لیں اس لیے کہ پاکستان کے معاملات خراب سے خراب ترک کرنے میں یہی لوگیں ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا ہمیں دوسروں کی غلامی سے آزاد ہونا ہوگا اور اس غلامی سے آزاد ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں آئی ایم ایف کی شرائط پر اپنا بجٹ نہ بنائیں خود اپنے اخراجات کو کم کریں اپنی تائیشات کو کم کریں اپنی ضروریات کو مختصر کریں ہمارے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو ان اضاروں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ پاک فوج کو مضبوط کیا جائے میں یہ بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ نو مئی کا جو واقعہ ہے وہ اس قدر خوفناک ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان اداروں کو کمزور کرنے کے لیے انہی ہی اداروں میں سے لوگوں کو خریدا گیا وہ لوگ جو کبھی جن کا خاندان فوج کے ساتھ تعلق رکھتا تھا ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے ان کے ساتھ کھیل کیا کھیلا گیا ہے ان اداروں کی مضبوطی اور بقا کے لیے ضروری ہے کہ پاک فوج کی خلاف سازش کرنے والوں کو عبرتنات سزا دی جائے تو یہ وہ لوگ چاہے ان کا تعلق فوج ہی سے کیوں نہ ہو رہا ہو کوئی سابق جرنیل ہو کوئی سابق برگیڈیر ہو کوئی سابق کمانڈر ہو کیپٹین ہو میجر ہو جو بھی ہو اس نے یہ سنگین جرم کیا ہے اس میں وہ شریک ہے وہ گالیاں دینے میں شریک ہے وہ سوشل میڈیا پر بکواس کر رہا ہے دیکھئے ایک صاحب جو میجر کا رینک رکھتے ہیں وہ ملک سے باہر جائے کے پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں کیا ان کی زبان بندی نہیں کی جا سکتی کیا ان کو کٹہرے میں نہیں لائے جا سکتا کیا ان کو کوٹ مارشل نہیں کیا سکتا سوشل میڈیا اگر یہ ایک مرتبہ ہو گیا تو کسی کی جررت نہیں ہوگی اس طرح کی حرکت کرنے کی اور ایک اور سازش ہے جو پاکستان کے خلافی سازش ہے پیمرا کی طرف سے ٹیلی ویجنز کو جو ٹیلی ویجنز ہیں پاکستان کے ان کو کہہ دیا گیا کہ عمران خان کا نام نہیں لیں گے تصویر نہیں آئے گی سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر عمران خان کا پیغام بھی چلنا ہے ان کی حمایت میں بھی لوگ بول رہے ہیں اور ٹیوٹر پہ اور فیس بک پہ وارسپ پہ ان سب ساری جگہوں پر یہ کام چل رہا ہے یوٹیوب پر سب جگہ پر ان کے نام بھی لیے جا رہے ہیں ان کی حمایت میں ان کی مخاطفت میں سب کچھ ہو رہا ہے آپ صرف ایک جگہ بند کر کے لوگوں کے ذہن کو تبدیل نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر دیانتداری کے ساتھ جائزہ لینے کا موقع دیا جائے اور اپنے نیشنل میڈیا کو آزاد کیا جائے اس قسم کی احمقانہ پابندیاں نہ لگائی جائیں ان کو اور یہ خود پابندیاں جن کے نام پر لگائی جائے ان کے لئے نقصان دے ہیں یہ میڈیا کا دور اس کے اندر دلیل کا جواب دلیل سے دیں اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب کچھ کھوڑ کر سامنے رکھ دیں بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا کچھ کیا تاکہ عوام کو پتہ چلے آپ دکھا دیں کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے ہم بھی ان کی کچھا چٹھا کھولتے رہتے ہیں ان کے لوگوں سے گالیاں کھاتے رہتے ہیں اس کی پروہ ہم نہیں کرتے اس لئے کہ یہ لوگ ہم پر جو ان کے لوگ ہیں بغیر سوچے سمجھیں جھوٹا ست الزام لگاتے ہیں اور ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بگ گئے ہیں وہ خدا اگر بگ گئے ہوتے تو بہت اچھے قیمت پر بگتے ہیں لیکن ہم بگے نہیں ہیں ہم انمول ہیں ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا کیونکہ ہمیں کل اس حکومت کی خرابیوں کی طرف بھی نشان نہیں کرنی ہے ہم اس کی خرابیاں بھی پکڑیں گے ہم جیسے کہ اب ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو پابندی لگائی گئی ہے وہ غلط ہے لیکن اس لئے نہیں کہ ہم عمران خان کے حامی ہیں بلکہ اس لئے کہ حقیقت اس کے پیچھے چھپ جاتی ہے پھر حقیقت سامنے نہیں آتی ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ کیا تھی وہ خفیہ شرائط کیا تھی وہ جو بتائی نہیں گئی وہ شرائط کیا تھی یہ ہمیں نہیں معلوم لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ شرائط پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لئے تھی اور پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کی تمام شرائط جو ٹیکنیکل ہی تھی یہ بڑھا دو وہ بڑھا دو یہ کر دو وہ سب مال گیا لیکن آئی ایم ایف اب اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے گزرچہ دنوں اس نے کہا کہ آپ معاملات سیاسی معاملات باتچی سے تے کریں آپ کون ہوتے ہیں بھائی آپ قرضہ دینے والے آپ ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ سیاسی معاملات باتچی سے تے کرو ایک شخص ملک کے اندر ہنگامہ برپا کرتا ہے قومی تنصیبات کو آگ لگاتا ہے دہشتگردی کا کام کرتا ہے آپ کہتے ہیں تو دہشتگرد کے ساتھ ہم بات کریں دہشتگرد کو ہم ایک اردار تک نہ پہنچائے تو آئی ایم ایف کون ہوتا ہے یہ بات کہنے والا لیکن آئی ایم ایف اور بھی بہت تجھ کہتا رہا ہے تو وزیر سازانہ نے سینٹ میں جواب دیا تھا کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایسے کوئی مطالبہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لیکن معلوم یہ گوا تھا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اپنے لانگ رینج میزائل جو ہے وہ پاکستان زائے کرتے لانگ رینج میزائل سے کس کو خوف ہے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے کس کو خوف ہے ہندوستان کو امریکہ کو اسرائیل کو انہی کو خوف ہے اور اس خوف کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ختم کرتے ہیں تو انہوں نے منع کیا پھر لیکن بہرحال وہ کہا گیا نہیں آئی ایم ایف نے ایسی بات نہیں کی تھی بات چیز آئی گئی ہو گئی لیکن بات شک و شبہ کی تھی آئی ایم ایم ایف نے یقیناً کوئی ایسی بات کی ضرور تھی اور یہ امریکہ کا ہندوستان کا اسرائیل کا یہ منصوبہ ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے اپنا ایٹمی پروگرام لپیٹ دے ایک ہی چیز تو رہ گئی ہے پاکستان کے پاس ایک خوف ان کا رہ گیا ہے کہ پاکستان اگر ہم نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان جواب میں ایٹمی حملہ کر دے گا اپنی بقا کے لئے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو وزیرِ خزانہ نے بروقت یہ نشان دہی کر دی اور اس کو پھر چلیے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی اور آپ کو ایک اور دلچسک خبر جاتے جاتے دے دو عجیب و غریب سی ہے ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ بھارت میں شف سینہ کے جو ترجمان اخبار سمانہ نے اپنے اداریے میں عمران خان کی حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کی گریفتاری ایک بڑی سازش ہے اور شف سینہ پاکستان آرمی کی دشمن ہے آئیس آئی کی دشمن ہے اور اس پر الزام لگاتی ہے کہ وہ عمران خان کو قتل کرا دے گی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شف سینہ کو عمران خان سے کیوں دلچسپی ہے کون سا شف سینہ کا عمران خان نے منصوبہ جو ہے وہ پورا کیا ہے شاید شف سینہ کے منصوبے کو عمران خان کی بیوی پنکی پیرنی اپنے جادو اور ڈونے سے پورا کرتی رہی ہو کیونکہ جادو اور ڈونہ ہندو مد کا بھی بہت بڑا حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس کے اوپر تفسرہ کیجئے تنقید کیجئے حمایت کیجئے مخالفت کیجئے لیکن اس طرح کیجئے کہ ہم آپ کی شرافت کی داد دیں ہم یہ نے سمجھے کہ آپ کی زبان بہت ہی نازیبہ ہے یقیناً آپ بہت خوبصورت زبان میں تنقید بھی کریں گے تفسرہ بھی کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ لیکن